صبح کے صحاب نے موسم میں دن کی شروعات ہو چکی ہے اور اپنے کام کے بھی شروعات ہو چکی ہے تو میں بھی لگ چکی ہوں اپنے کاموں میں اور آپ سبق بتائیے کہ آپ لوگ کیسے ہیں اور سبھی دوستوں کو سبھی بھائی بینوں کو بہت بہت پیار اور نمشکار آج کے صبح کے لئے کیونکہ آج کے صبح نا تھوڑی سی بہت تھنڈی موسم تھا تھوڑا تھوڑا تو وہ بہت ہی اچھا موسم تھا اس لئے میں نے اس کا بھی فائدہ اٹھا دے ہوئے اپنی چھت کی پوری صفائی کر لی کیونکہ آج چھٹی تھی بچوں کی اور بچے کو چھٹی ہوتی ہے تو سبھی رہے اتنا زیادہ ہر بڑی نہیں ہوتی کسی کام بھو کرنے کی کیونکہ اور دن تو ہم لوگ روجی ہر براہات میں کام کرتے ہیں لیکن چھٹی کا ایک دن کا نہ پورا استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں کچھ جو کام ایکسٹر ہو بچ جاتے ہیں یا سمیں نکلنے کے کارن بہت زیادہ سمیں ہو جانے کے کارن نہیں ہو پاتا ہے تو وہ سب کام کرنے کی سوچ لیتے ہیں اور گھر کے کام تو کبھی زندگی میں ختم ہوں گے ہی نہیں تو اگر یہ سوچے کہ ہم سارا دینے کی بہت اچھی پرفیکٹنس سے سارا کر لے تو یہ بھی پوسیبل نہیں ہو پاتا ہے چھاڑو روجی لگتے ہیں لیکن جو ہے ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے جن میں تھوڑا سا آرام سے کونے کونے سے اچھے سے صفائی کر لیتے ہیں تو جو ہے بس آج پر پودھوں کی بھی صفائی کر دے رہے ہیں چھٹ کی صفائی تو ہو ہی رہی ہے ابھی تو میں نے بھی صرف پیچھے کی چھٹ جھا رہی ہے ابھی تو آگے کی چھٹ باقی ہے اور میں کہتی ہوں کہ جتنی بھی جگہ آپ کے پاس ہے جن کے پاس چھوٹا گھر ہویا یا جن کے پاس بڑا گھر ہو ساپ سفائی سے بھی لوگ کرتے ہیں لیکن چھوٹی کے دن کا فائدہ تو سب لوگ الگ سے ہی اٹھاتے ہوں گے تو میں بھی اپنے پورا پورا فائدہ اچھے سے اٹھا رہی ہوں تو جتنے گملے تھے میں ان کو اچھے سے سیٹ کر دیا اور اس کے دن سارا گھرائی جگہ اکٹھا کر کے میں پیچھے بہت زیادہ بڑا ہاتھ ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اگر کئی بار بلوگ میرا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو میں نے کئی بار آپ لوگ کو دکھایا ہے تو وہ ادھر ڈال دیتے ہیں تو اس کو ڈالنے سے ایسا اس میں کچھ ڈال نہیں ہے پتنیاں کچھ ڈال دیتے ہیں تو وہی سے میں ادھر ڈال دیلیں تو اچھا رہتا ہے اور ہریاری اسی لیے بنی رہتی ہے پتنیاں کھات کا کام بھی کر دیتی ہیں تو ادھر ڈال دیتے ہیں تو ساف بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اوپر کچھنی بھی سافت کرنے کے بعد نہ پھر آئیں گے اس کے بعد اوپر پانی بھی گئی تھی اوپر ٹھلنے کے لیے اور سافر میں نے اتنے دھیل سارا کام کیا تو کسا مارا جو کہ میں زیادہ کر کے لیے بھی لیتی ہوں اور اس کے بعد میں پھر لگ گئے ہیں ہم اپنے دوسرے کاموں میں تو بس بچوں کو تھوڑا سا ناشتہ کرایا بچے ہیں کیونکہ انہوں نے سویرے بھی کھانے کی عادت تھوڑی رہتی ہے چائے وغیرہ کے ساتھ کیونکہ روز اسکول جاتے ہیں تو وہ اتنا کچھ تو کھائی لیتے ہیں تھوڑا بہت جو ہلپا فلکا ناشتہ تھا تو وہ سب کرایا بچوں کو اور کرانے کے بعد میرے ساتھ وہ بھی لگ چکے ہیں ساف سترہ کرنے میں سب لوگ لگے ہوئے ہیں ساف سترہ کرنے میں کیونکہ اب جو دن ہے وہ پیتر پک شروع ہو چکے ہیں سب کے گھروں میں سب کے پیتروں کے آنے کا سبے بھی ہو چکا ہے تو جب بھی کوئی آتا ہے تو ہم لوگ گھر کے ساف سفائی کو کرتے ہی ہیں اور پندرہ دن تک اب اس کے بعد میں چالہ وغیرہ ساف نہیں ہونے ہیں جو جیسا ہے ویسا ہی رہے گا تو جو بھی سفائی کرنی تھی سب ہو گیا ہے مطلب پورا فائدہ اٹھایا گیا ہے اور بچے بھی جو سور سے لگے ہوئے ہیں ساتھ میں تو کبھی کبھی بچے شوق سے بھی کام کر لیتے ہیں اور کبھی جبردستی بھی کروا لیا جاتا ہے فیلحال سب ہیلپ کراتے ہیں تو وہ ہو چکا ہے ساف سترہ اور کرنے کے بعد میں پھر سوچیں گے کچھ اور بھی کام کرنا ہے کیونکہ اگر آپ سوچتے ہوئے ہیں تو بہت سے کام نکلتے رہتے ہیں تو ایک طرح سے آج میری فل ایکسرسائز ہو چکی ہے بہت زیادہ ایکسرسائز ہو چکی ہے مطلب سمجھ لیجئے کہ میں سوبر سے ہمڑوں اوپر سے نیچے ساف کر رہے ہیں تو اچھی تھاسی ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہو لیتے ہیں بہت زیادہ ہو لیتے ہیں ویلکم پیکٹو میری چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں بہت خوش ہوں گے سب ہوں گے مسک ہوں گے اپنے اپنے کام میں تو سب ہی بیس نہیں ہیں تو بس آج بہت زیادہ سفائی کے کام ہو گیا بہت زیادہ کام ہو گیا سب ہوں گے سب کافی زیادہ تھک چکے ہیں اب چلتے ہیں کچھ بنانے کے لیے کچھ کھانے کے لیے بچے بھی گری خانت کرتے ہیں ساتھ میں آپ کے میرے پھر کرتے ہیں آپ کی کتنے کرتے ہیں بتائیے گا ضرور چلتے ہیں کچھ بنانے کھانے میں نے کہا پہ آپ لوگوں سے باتیں کریں اگر اچھا لگ رہا ہونا کیونکہ منڈے کو چھٹی ہے تو پھر آرام سے دھولوں گی باقی بہت زیادہ کام تھے باقی سب کام تو ہوئی چکے ہیں تو بس دھولنے کا کام منڈے کو کر دیں گے اور پھر کوئی کتنا کرے گا کتنا کام کریں پھر چلتے ہیں اللہ بلانے کے لیے بتائیے گا آپ لوگ کی بات کیسا لگ رہا ہے اگر اچھا لگ رہا ہونا بھیجے گا اور صحیح بتاؤں تو بکر زیادہ جو ہے ہاں کرانا تو نہیں یہ کچھ سبجیاں ہیں جو کہ شام کو آئی تھی تو ایسے ہی رکھی تھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے جیسے جلد باجی میں اگر ٹاماٹر ہو رہا ہے ضرورتے تو نکال لیتے ہیں پتہ چلا نہیں دھولا ہے تو نقصان کرے گا تو اس لئے جو ہے سب کو اکھٹے دھو دھو کے میں رکھ دیتے ہوں جو پانی جھڑ جاتا ہے تو اس کے بعد میں فریج میں ٹال دیتے ہیں تو کہہ لیچے کہ آج کی جنگ کی بھی پوری اچھے سفائی ہو چکی ہے جتنی بھی ہے تو آج کھانے میں بناوں گی کہ میں سمپل سکھانا بناوں گی کیونکہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ کچھ اور سپیشل ایسا کچھ بنائیں تو اس لئے جو ہے جو جلدی سے بن جائے وہی بناوں گی تو میں نے دال چڑھا دیا ہے دال چڑھا دیا ہے دال چاول سبجی یہی سے بنانا ہے سبجی بھی سمپل سی بناوں گی آج زیادہ مہنت اور اس کے آئے کرنے کی میری چھنٹہ نہیں ہے تو بھائی دیکھو جتنا بھی ہو سکے اتنا ہی کام کر سکتے ہیں کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن کر لیا بہت سے لوگ عادت ہوتی ہے کہ ہم ایک دن اچھے سے کر لیں گے اور چار دن پر بستر پگڑیں گے تو یہ ایسا کرنے سے کیا فائدہ ہے تو چار دن بستر پگڑنا والا کام نہیں کرنا ہے ایک ہی دن کرنا ہے اور آپ چاہے جتنا بھی کرلو نا جس کے فطرت جیسی رہے گی وہ ویسے رہیں گے اگر کسی کو خوش ہونے کی عادت ہے تو وہ خوش ہوگا نہیں ہوگی عادت ہے بھئی ہے کسی کہ خوش ہونے کیلئے ہم کیا کریں تو اتنا ہی کریں گے نا جتنی چھنٹا ہوگی تو فیلحال میں نے دال جڑا دیا ہے اور ادھر ہمیں جاری ہوں لوگ کی چھوکنے اور لوگ کی جلدی سے پک جائے اس لئے میں اس کو حلدی نمک ڈال کے دو سیٹی لگا لوں گے اور ساتھ میں جو اس کا جو پانی نکلے گا نا جو جوس نکلے گا اس کو فیکنا نہیں ہے اس کو آپ چاہے تو دال میں استعمال کر لو یا تو آپ اپنے خود کیلئے میں پینے کے لئے رکھوں گے کیونکہ میں ہوں ایک ڈیابیٹک میں بھی ہوں تو اس لئے نا اب لوگ کی جو الگ سے نکال کے پینا میرے لئے پوسیبل نہیں ہے کیونکہ نہیں ہو پاتا بھئی اپنے لئے اگر کچھ کرنا چاہو تو نہیں ہو پاتا ہے تو جو ہے اگر کسی اسی مہانے سے اگر کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے کر لیں اسی طرح سے پی لیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ اپنا اپنا سواس دھیار نہیں رکھتے ہو نا تو کوئی نہیں پوچھنے والا ہے تو یہ بلکل ستے بات ہے چاہے میری بات کسی کو بری لگے گی ضرور لگے گی ایک ہی میں بتا دوں کہ اگر آپ خود کو نہیں عزت کرتے ہو نا کسی کہا کہ بہت زیادہ جھوکاتے ہو نا تو وہ آپ کو اور زیادہ جھوکائے گا کسی کو آپ بہت زیادہ جو ہے کرو گے تو آپ ایسا نہیں کوئی کوئی آپ کو اتنا ہی کریں تو بھئی یہ جتنا ہو اتنا ہی کرو زیادہ کرنے کی کیا آوش رکھتا ہے تو کوئی اچھا کسی کے لئے اچھا ہو یا نہ ہو خود کے لئے اچھا ہونا بہت ضروری ہے تو اس لئے خود کی طرح بھی ٹھیک رکھنی ہے خود کے لئے اچھا سے کرنا ہے تو بس اپنے آپ کو سمجھائیے تھوڑا سا سیلفش ہو جائیے زیادہ بیٹر ہے تو میں اسے تمہیں دال چڑھا دیا ہے اور سبجی بھی میں نے ایک طرح سے میں اس کو اپال لے رہی ہوں اور اس کا پانی نکلے گا وہ اس کا کام میں جوک سے مکل دوں گی اس کو میں پیل دوں گی اگر دال میں ضرورت نہیں پڑی تو نہیں ڈالیں گے اگر ضرورت ہوئی تو میں اسی کو ڈال دوں گی تو یہ چھوٹی موٹی ٹھیک ہوتی ہے کھانا بناتے سمجھ کرنے کی جس سے آپ اپنے لئے ہیلتھی کھانا بھی بنا سکتے ہو اور ہیلتھی رہ بھی سکتے ہو ایکسرسائز نہ ہی کیا لیکن ہاں ہم نے اتنی ایکٹیوٹی کر لی ہے وہ ایکسرسائز سے کم بھی نہیں ہے تو ادھر میں سبجی کو چھوٹ دے رہی ہوں اور آج میں الگ طرح سے لوکی بنا رہی ہوں روز میں لوکی ایک ساتھ چھوٹ کے بناتے تھے لیکن آج میں نے جلدواجی میں تھوڑا سا الگ الگ ڈائپس بنایا ہے تو آئیوپ آپ لوگ کو تھوڑا اچھا لگے اچھا لگے کرنا تو پلیز لائک کر لیجے بھائی ہم میں ہاؤس بھائی مگھر کے کام بھی کرتی ہوں اور ہم نے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں تو بس سمپل سا کھانا بنایا ہے اور اس کے آگے بارے کوئی ویڈیو بلوگ بھی شوٹ کیا ہے ملتی ہوں میں آپ لوگوں سے نیکس بلوگ میں نئی چیزوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیا کے ساتھ تب تک آپ لوگ میرے ساتھ بنی رہیے گا مجھے آپ کو ساتھ کے بہت ضرورت ہے سمپل سا کھانا ہے سمپل کھائیے سمپل لیوگ سمپل تھنکنگ تو بس کسی سے دانت کو فالو کریے اور ہو سکے تو کچھ اپنے لیے بھی سوے نکالیے اور اپنے لیے بھی کچھ کریے ملتے ہیں نیکس بلوگ بھی تب تک کریے کچھ رہیے بائی تا تا دے گھر 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 دعونز دن چک رہے جنگ دعون درچس موسیقی